جب کہ لو میں چینل ل لیاوٹس ٹیم پورٹوکوز لیگ کا مچ ہور ہے ای فی ایم وارسز بی ایل کے بیچے گھنٹے چوبن منٹ کے بات تو بات کریں میرا ٹیلیگرام چینل لنک کے نیچے ڈسکریپشن میں جاؤ فٹاف نیچے ڈسکریپشن باکس میں لنک برکار و کلیک انڈ جوئن ہو جو اور گائت ہم اس ویڈیو کے اندر کسی طرح کی جیس کو پرستاعت نہیں کر رہے ہی ویڈیو بہت زیادہ سیف اور نولیج بلے بڑھتے ہیں آگ بات کرے اگر ہم اس میچ کی تو یہاں پر میں فیور کر رہا ہوں ایف ایم کو مطلب بی ایل مطلب میرے کو لگتا ہے کہ یہاں ہار سکتے کیونکہ بی ایل بھی سیدھن میں لو ٹیم ہے ساتھ ہی ساتھ ایف ایم بھی لو ٹیم ہے دونوں ٹیمز ایک سے مطلب ایک بیکار ہیں دونوں تو پھر بھی دونوں میں سے دیکھو جیتنا تو کسی ایک نہیں ہے تو یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایف ایم جیت سکتے سب سے بہلے بات کروں گول کیپر کی آج لوں گا لویس فیلپ کو لویس فیلپ پچھلے میچ میں وی آئی زٹ کے خلاف ایک ایوریج گیم کھیل کے گیا تھا ایک گول دو گول سیف کیے تھے دو گول کنسیڈیڈ کرائے تھے 50% گول سیونگ ریشو تھا کیونکہ پچھلے میچ میں ان کی ڈیفینڈنگ تھوڑی بھاری بڑی تھی آگے سے بات کریں نیکس پیر کی یہاں پر ہے ڈیوگو فیوگیرس ڈیوگو فیوگیرس is a nice player اچھا کھیلتا ہے مہرائن تو بالکل ہی اچھا کھیلتا ہے مطلب کیا سوچ کے انہوں نے second defending دیتنا بڑیا لگا نا میرے کو کیونکہ مہرائن اچھا ہے اوپر سے ان کا یہ player بھی بہت اچھا تو ان کی bonding آپس میں بہت اچھی جمعے گی کیونکہ چار چار defender ہوں گے چار defender میں دو تو ایک دم کلاباس کی طرح کھیلیں گے بڑیا ہے آر ایڈو ایڈو کی بات کروں ریسلی ایڈو پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ نہ چلے اور اس کی جگہ کوئی اور player کھیلا تو میں آپ کو رائے دوں گا کیونکہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا دو ڈاؤٹ ہے میں ایسے جھوٹ نہیں بولوں گا اور آگے سے بات کریں نیکس player کی دیکھو لیما لیما کئی بار midfilding کرتا ہے کئی بار میں نے اس بندے کو midfilding کرتے دیکھا میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور یہ کافی بار جب midfilding کرتا ہے تو گول ہونے کا کافی چانس رہتا ہے جبکہ یہ زیادہ ٹیم چلتی نہیں لیکن کبھی کبھار جب بھی چلتی ہے تو اس کا بہت بڑا main role رہتا ہے تو فورڈ defender کے طور پر میں لے رہا ہوں آگے سے بات کریں ان کا ایک player ہے پی فلیپ تو ان کا ایک player ہے پی فلیپ راڈریگوز ابھی نہ میں اس کو لینا چاہتا ہوں لیکن میں پنفیوزو برزاو لوں یا پی فلیپ راڈریگوز میں کہتا ہوں فلیپ راڈریگوز کمال کا player ہے لیکن ابھی شور نہیں ہے کھیلے کا کی نہیں تو ابھی میں ایک پر لائن اپس آجیں کہ میں شور ہو جاؤں اس لئے میں ویٹ کر رہا ہوں گا اس لائن اپس کا تو آپ وہ چیز سے بلکل گھبرانا بات لائن اپس اگر آ گئی نا جلدی تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں جلتے جلتیم پوسٹ کروں اور آگے سے بات کریں ایفونزو سوسا کو لیا ہے بی ایل کے دو player لینے ضروری ہیں جس میں ایفونزو سوسا ہمارا مین player ہے ایک player ہمارا مین تو نہیں ہے لیکن سیسر سوسا ابھی ٹیم میں لے رکھا ہے جسٹ فور سیف جسٹ فور سیف کیے زیادہ کچھ نہیں بی راڈریگوز کو جان کے لیے کیونکہ بروڈو راڈریگوز کئی بار اسسسٹ بہت اچھی کرتا ہے اور کبھی کبھار اس کا گول بھی دیکھنے کو ملے برزاؤ کی بات کریں برزاؤ بہت بڑی ہے اس سیزن تو خاص نہیں ہے لیکن برزاؤ کی جگہ میں پی فیلپ لوں گا اگر کھیلا ابھی میں شور نہیں ہوں آگے سے بات کریں بانزا کی بانزا was penalty taker سیمن بانزا اور بانزا is a great striker بانزا گول کرے گا میں آگر کہہ رہا ہوں آپ کو اگر بانزا اگر کھلوایا گیا اور اچھا پرفارمنس مل گیا اچھا پلے مل گیا تو میں کہتا ہوں گول کرتا نظر آئے گا اور نونو کی بات کریں نونو بہت بڑی آپ لے رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا لیکن ٹیم تھوڑی flop ہے نا that's why میں ان جادہ تعریف نہیں کروں گا کہ یہاں بولو تعریف اتنی کی تھی چلا نہیں کیونکہ defender بھی بہت معنی رکھتے ہیں کلہ striker نہیں ہوتا گائز آگے سے بات کریں کپٹن کی دن بانزا was my کپٹن بی روڈی کوز ابھی میرا وائس کپٹن ہے اچھلی میں تو بدلوں گا وائس کپٹن ابھی جس فور سیف کی ہے باقی ملتا ہوں کپٹن میرا کنفرم ہے بانزا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں بائی